السلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جارے ہیں لنگ ڈس آرڈر یعنی پیپڑوں کی بیماریاں پہلے تو ہمارے پاس آتا ہے ایمفیسیما ایمفیسیما ہمارے پاس ڈیزیز ہے لنگز کی جس میں ہمارے پاس الولائی جو ہوتے ہیں لنگز کے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ایک ٹیوب جاتی ہے لنگز کی طرف جس کو ہم برونکائی کہتے ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہے اور ڈیمیج ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے اگر کوئی انسان سموکنگ زیادہ کرتا ہے یا پولیوشن میں رہتا ہے یا کوئی اور کیمیکل یوز کرتا ہے جس سے اس کی الولائی جو ہوتی ہے یا برونکائی ہوتی ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے اور ان کی لاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکسیجن جو ہے وہ پیپڑوں میں صحیح نہیں پہنچ پاتا اور اس وجہ سے وہ پیپڑوں میں اکسیجن نہیں پہنچ پاتا تو انسان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کے سمٹمز کی بات کی جائے تو اس کے سمٹمز اس طرح ہے کہ جب کسی شخص کو ایمفیسیما ہوگا تو اس کو کفنگ آئے گی یعنی مطلب وہ کہاں سے بہت زیادہ آئیں گی فیٹیگ اس کو تکاوٹ ہوگی اس کے جو ہانٹ ہوگے سیاہ نوسز مطلب بلوش یا گرین کلر کے ہو جائیں گے دیو ٹو دی ڈیفیشنسی آف آکسیجن کیونکہ آکسیجن وہ سیز طرح سے نہیں لے پائے گا جس کے وجہ سے اس کے ہانٹ کے کلر بدل جائے گا اور ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو سٹیرائیڈز، انٹی بائیٹیکس اور دوسرے ڈائے گوڈ ڈائیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے قاضی یہ ہے کہ یہ جنرلی قاضی ہوتا ہے سگکرٹ اسموکنگ کی وجہ سے انوارمنٹل پولیوشن کے وجہ سے دسٹس ایڈ سیکٹرہ کی وجہ سے دوسری جو ہے وہ لنگ کینسر ہے یعنی لنگ کینسر بھی ہو جاتا ہے اگر بندہ زیادہ سگریٹ سموکنگ جو ہے وہ زیادہ میجر وہ ہے اس کا قاض ہے جس کی وجہ سے لنگ کینسر ہوتا ہے ایک انسان میں اور اس کے جو رسک فیکٹر ہے وہ اگر آپ زیادہ سگریٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو لنگ کینسر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہائی لیول آف پولیوشن بھی ہے ریڈییشن بھی ہے ایکسپوزرز میں آلسو انکریز رسک فیکٹر سیمٹمز کی بات کی جائے تو کانسٹینٹ چسٹ پین آپ کو ہوگا کفنگ اپ لیڈ یعنی خانسی کے ساتھ خون آئے گا آپ کو شورٹنس آف بریت ساس لینے میں مشکل ہوگی سویلنگ آف نیک اینڈ فیس آپ کا گردن اور فیس سویل کرے گا لوس آف اپیٹائٹ آپ کی وزن کم ہوگی اور آپ کو بھوک نہیں لگے گی ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آلسو ڈیپنڈز آپ آن آن دیس سٹیج آف کینسر مطلب کینسر کے سٹیج پہ ڈیپنڈ کرتی ہے کہ کتنا ہے یہ کی مترافی بھی ہو سکتی ہے سرجری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ریڈییشن کے ذریعے بھی ہم لینک کینسر کے سل کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ آج دو ہم نے پڑھے تھے ایمفیسیما اور لنگ کینسر جو کہ لنگ ڈیس آرڈر میں آتے ہیں